الحمدللہ عذابی لشدید صدق اللہ العظیم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وطردہ عددا ما تحب وطردہ واجب الاحترام بذرگو اور دینی بھائیوں اللہ تبارک وطالعہ جنہی شانہوں نے ہم لوگوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور ہم اللہ کی ان نعمتوں کا اپنی روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اللہ نے کتنی نعمتیں ہم لوگوں کو عطا کی اگر ہم لوگ ان نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے بلکہ خود اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهَا کہ تم ہماری نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے اللہ کی کرونوں عربوں خربوں نعمتوں کا ہم روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اب جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی یہ نعمتیں برقرار رہیں اور ان نعمتوں کے اندر اور اضافہ ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نعمتوں کے شکر گزار بنیں اللہ کی نعمتوں پر ہم شکریہ ادا کرنے والے بنیں جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان کی نعمتوں کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے ان کی نعمتوں کو اور بڑھایا جاتا ہے لیکن وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور نعمتوں کا کفران کرتے ہیں قرآن کریم کے اندر آپ آئے پھر ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم یہی ہے جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ ان کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہے ان کی نعمتوں کو اور بڑھا دیا جاتا ہے آگے فرمایا جو لوگ نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں کفران کرتے ہیں ٹھکراتے ہیں تو ان کو یاد رکھنا چاہیے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے لیکن سوال یہ بیضا ہوتا ہے کہ آخر ہم لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کس طرح ادا کریں ایک شکریہ ادا کرنا اس کو بولتے ہیں اللہ نے کوئی نعمت ہم لوگوں کو عطا کی اور اس نعمت کے مل جانے پر ہم یہ کہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت ہم کو عطا کی یہ کافی نہیں ہے حالانکہ یہ شکریہ ادا کرنے کا ایک لفظی طریقہ ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اصل شکر گزاری اور نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا اس کو بولتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق استعمال کرنا جو لوگ اللہ کی دیمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق اور امام الانبیاء خاتم النبیی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق استعمال کرتے ہیں صحیح معنی میں یہی وہ لوگ ہیں جو شکر گزار کہلاتے ہیں مثلا اللہ نے آپ میں سے کسی کو مال دیا بہت دیا اس مال کے مل جانے پر آپ صرف اتنا کہنے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مال دیا یہ کافی نہیں ہے بلکہ اصل شکر گزاری اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس مال کو خرج کرنے کا اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے آبا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے آپ کو مال ملا آپ زبان سے کہیں اے اللہ اس مال کے ملے پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں لیکن اسی مال کو آپ غلط جگہ استعمال کرتے ہیں ایسی جگہ استعمال کرتے ہیں جہاں استعمال کرنے سے اللہ بھی ناراض ہو اور اللہ کے رسول بھی ناراض ہو اب آپ ایمانداری سے بتائیے یہ کون سی شکر گزاری کہلائی مثلا اللہ نے آپ کو جسمانی طاقت دی جسمانی قوت دی آپ بہت وہ طاقتور ہے اور اس پر آپ یہ کہیں اللہ تو نے مجھے جسمانی طاقت بھی ہے مجھے طاقتور بنایا اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں لیکن اسی طاقت کے بل پر آپ غریبوں کو مارے کمزوروں کو مارے مظلوموں کو ستائیں تو اب بھلا بتائیے یہ شکر گزاری کا کون سا طریقہ ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں کمزوروں اور غریب اور مظلوموں کی مدد کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے لئے اللہ کے رسول کے لئے اللہ کے دین کے لئے لڑنے میں اس طاقت کو ہم استعمال کرتے ہیں یہ اصل شکر گزاری ہوتی اسی طریقے سے اگر مال آپ کے پاس ہے تو آپ اس مال کو ایسی جگہ خرج کریں جہاں خرج کرنے سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں جہاں خرج کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس مال کے ذریعے آپ مسجدوں کی مدد کریں مدرسوں کی مدد کریں غریبوں کی مدد کریں اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں اپنے غریب پروسیوں کی مدد کریں یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو لوگ اپنی طاقت کو اپنے مال کو یا اور کوئی نعمت کو اس طرح استعمال کریں گے جس طرح اللہ چاہتا ہے اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں پھر اس بندے کو کہا جائے گا کہ یہ بندہ صحیح معنی میں شکر گزارے اور ایسے ہی لوگوں کی نعمتوں کو اللہ برقرار رکھتا ہے اور ایسے ہی لوگوں کی نعمتوں میں اللہ اور اضافہ کرتا ہے یاد رکھیں جو اللہ نعمت دیتا ہے وقت آنے پر وہی اللہ ان نعمتوں کو چھین بھی لیتا ہے ان نعمتوں کو ختم کر دیا کرتا ہے اس لئے آج ہم یہ تیع کریں اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں یہ عظم کریں کہ ہم اللہ کی دی ہوئی ایک ایک نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق استعمال کریں گے تب ہی ہم شکر گزار بندے کہلائیں گے خانی زبان سے کہلینا یہ کافی نہیں ہے حالانکہ زبان سے بھی اقرار کرنا چاہیے آدمی کو زبان سے بھی کہنا چاہیے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق استعمال کریں گے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق استعمال کریں گے ہمارا پیسہ زیادہ تر مہا خرچ ہوتا ہے جہاں خرچ کرنے سے اللہ خوش نہیں ہوتا بلکہ اللہ ناراض ہوتا ہے آپ دیکھیں میں کسی پہ اعظام نہیں لگا رہا ہوں ہر آدمی میں بھی آپ بھی اپنے اپنے گریبان میں چھاک کر دیکھیں کیا بات ہی ہمارا مال اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوتا ہے یا اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال ہوتا ہے مثلا اس مسجد کے اندر تعمیر کا کام ہوا یا ہو رہا ہے اگر آپ حضرات سے چندے کی اپیل کی جائے تو کتنا پیسہ ہماری جیت سے اللہ کے گھر کے لئے نکلتا ہے سوچیں ہم ذرا وہیں دوسری طرف بیٹے کی شادی ہو بیٹے کی شادی ہو اس میں جتنی رسومات خرافات اور برائیہ ہوتی ہیں رسم و رواج ہوتے ان پر ہمارا پیسہ کتنا خرچ ہوتا ہے لاکھوں لاکھوں بعض علاموں میں کروڑوں کروڑوں بھی خرچ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے ایک نیکی کا وعدہ نہیں ہے ایک نیکی کا بھی آپ سے اگر کسی مولوی نے اور کسی مفتی نے یہ کہا ہو کہ آپ شادی کے اوپر جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کے بدلے اللہ آپ کو یہ آجان دے گا تو بتاؤ لیکن آپ مسجد میں خرچ کریں گے مدرسوں میں خرچ کریں گے غریبوں پر خرچ کریں گے غریب رشتہ داروں پر غریب پڑوسیوں پر اس پر عجر کا وعدہ ہے اس پر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ ایک خرچ کریں گے اللہ دس گناہ بڑھ کر دنیا میں آپ کو دے گا اور آخرت میں ستر گناہ دیانا آپ کو لیکن کسی بیا شادی پر خرچ کرنے کا کوئی عجر کا وعدہ نہیں ایک نیکی کا وعدہ نہیں یہ ایک مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے بات کہی ہے کہ ہم اپنے پیسوں کو اپنے مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق کم استعمال کرتے ہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے خلاف زیادہ استعمال کرتے ہیں اس لئے ہم سوچیں ذرا اور غور کریں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی کہتے ہیں اور ہمارا مال ہماری طاقت یہ اللہ کی دی ہوئی دوسری نعمتیں کہاں استعمال ہو رہی ہیں اور کہاں ہم استعمال کر رہے ہیں کہاں ہمیں استعمال کرنی چاہیے اس لئے میرے بھائی ہم اللہ سے ڈریں اور صحیح معنی میں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ آدھا کرنے والے بنیں اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب